خبر کے صدق اور قذب کی بحث گزر گئی پہلے آپ نے پڑھا اس میں کہ اس کے بارے میں دو مذہب ہیں اولاں پر ایک جمبور کا مذہب ہے ایک جاہش کا جمبور کیا کہتے ہیں کہ خبر بند ہے کس میں معنی قلام خبری بند ہے صدق اور قذب میں اور جاہش کہتے ہیں کہ نہیں کلام خبری صدق اور قذب میں بند نہیں بلکہ ایسا کلام خبری بھی ممکن ہے جو نہ صادق اور نہ قاذب ہو پھر جمہور کے اندر اختلاف ہوں اہل سنت والجماعت کا نظام معتزلی کے ساتھ جو جاہش کے استاذ ہیں جمہور کہتے ہیں کہ کلام صادق وہ ہے جو واقع کے مطابق ہو کلام قاذب وہ ہے جو واقع کے مطابق نہ ہو نظام معتزلی کہتے ہیں نہیں واقع کا تعلق نہیں بلکہ تعلق اعتقاد کا ہے اگر کلام اعتقاد کے مطابق ہو تو صادق ہے اور اگر اعتقاد کے مطابق نہ ہو تو قاذب ہے چاہے غلط ہی کیوں نہ ہو واقع کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اور دلیل انہوں نے پیش کی بھی دلیل قرآن سے ذکر کی کیا اللہ نے فرمایا کہتے ہیں اور منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ کیا کہا کرتے تھے نشہدو انکا لرسول اللہ انکا لرسول اللہ کے اعتبار سے کہتے ہیں دیکھو ان پر قاذبون کا اطلاق ہوا حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہونا یہ کیا تھا واقع کے مطابق تھا لیکن چونکہ ان کے اعتقاد کے موافق نہیں تھا اس سے ان پر کیا اطلاق ہے قاذب اگر واقع کے ساتھ تعلق ہوتا تو کیا کہا جاتا صادقون کہنا چاہیے تھا سمجھ نہیں آیا بھئی آؤ بھئی آپ تو اپنے جگہ پر آؤ اچھا تو صادقون کہنا چاہیے تھا تو معلوم ہوا اصل تعلق کس کا ہے اعتقاد کا ہے تو جواب دیا بھئی اس کا مصنف نے دو جوابات ذکر کی ایک منعی اور ایک تسلیمی اور اس منعی کے طرق کتنے تھے دو تھے منعی جواب یہ تھا پہلے تو دعویٰ نظام موتزینی نے کیا کہا کہ ان المنافقین اللہ قاذبون یہ قاذبون کا اطلاق کس اعتبار سے ہے کس کی نسبت سے ان کا رسول اللہ کی وجہ سے ان کو قاذبون کا اطلاق ہے ہم نے کہا نہیں لانو صلیم منعی جواب ہمیں تسلیم نہیں کہ ان کا رسول اللہ کی وجہ سے ان کو قاذبون کہا گیا بلکہ ان کو ایک جملہ زمنیہ کی وجہ سے کیا کہا گیا جملہ زمنیہ معلوم ہوا تھا تین تاقیدات سے اپنے کلام میں تین تاقیدات لاکر گویا وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ کلام کیا ہے ہمارے دل کے معافق ہے ہمارے دل اور زبان ایک ہیں دل کی گہرائی سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں اس شہادت کے اندر انہوں نے تین تاقیدات ذکر کی اس کے اعتبار سے ان کو کیا کہا گیا قاذب دوسرا جواب منعی جواب یہ دیا مالانا کہ اس کا نام انہوں نے شہادت رکھا اور اس کا نام شہادت رکھنا اس میں یہ کیا ہیں جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں کیونکہ شہادت اس کو کہتے ہیں جس میں قلب اور زبان ایک ہوں اور یہاں قلب اور زبان ایک نہیں اور جواب تسلیمی دیا کہ ہم چلیں آپ کی بات تسلیم کرتے ہیں کہ منافقین پر اطلاق ہوا لقاذبون کا کس اعتبار سے مشہود بھی ہی کے اعتبار سے لیکن یعنی انکل رسول اللہ لیکن ان کے اپنے گمان کے مطابق مولانا کیا ان کے انہوں نے خود آ کر کہا انکل رسول اللہ اور منافقین کا کیا گمان تھا کہ ہمارا یہ کلام واقع کے مطابق نہیں تو دیکھا واقع کے ساتھ عدم مطابق پھر اس کے بعد مولانا اختلاف ہے تھا مولانا جمہور کا کس کے ساتھ جاہز کے ساتھ جاہز نے کیا کہا بھئی جاہز نے کہا دونوں چیزوں کا اعتبار ہوگا واقع کا بھی اعتبار ہوگا اور اعتقاد کو بھی جی تو ایک کلام ہے واقع کے بھی مطابق ہے اور اعتقاد کے بھی موافق ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے صادق کہیں گے اور اگر واقع کی بھی خلاف ہے اور اعتقاد کی بھی خلاف ہے تو اس کو کیا کہیں گے اور اس کے علاوہ جو صورتیں بنیں گی وہ سارے واقع ہیں نہ صدق ہے وہ اور نہ صدق ہے تو کل صورتیں بنتی تھیں چھے چھے میں سے ایک صورت صدق کی ایک صورت کی اور چار صورتیں واستے کی جی واستے کی چار صورتیں کیسے طرح واقع کے مطابق ہوگا یا نہیں تو واقع کے اعتبار سے دو حالتیں ہوئیں واقع کے مطابق ہوگا کلام یا واقع کے مطابق نہیں اعتقاد کے اعتبار سے تین حالتیں ہوئیں یا تو اعتقاد کے مطابق ہوگا ایک یا اعتقاد کے مطابق نہیں ہوگا دو یا سرے سے کوئی اعتقاد ہی نہ ہوگا تو اب ان دو میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ تین تین حالتیں جوڑ دیں کتنی بن گئیں چھے صورتیں دی چھے صورتیں پہلی صورت چھے میں سے کیا تھی واقع کے مطابق ہو اعتقاد کے بھی جیسے مومن کا کیا کہنا اللہ واحد واقع کے مطابق اور اعتقاد کے مطابق اور ایک جو نہ واقع کے مطابق ہو اور نہ اعتقاد کے مطابق ہو جیسے آپ کیا کہتے ہیں مومن کہتا ہے اللہ سالس سلاس ستن اللہ تین میں سے ایک تو یہ نہ واقع کے مطابق اور نہ اعتقاد کے مطابق اور چار صورتیں ان میں سے ایک واقع کے مطابق نہ ہو اور اعتقاد کے مطابق ہو واقع کے مطابق نہ ہو اور اعتقاد کے مطابق ہو جیسے عیسائی کا کہنا اللہ سالس رسولتہ واقع کے مطابق نہیں لیکن اعتقاد کے تیسرا کے واقع کے مطابق بھی نہیں اور واقع کے مطابق نہیں اور سیرے سے اعتقاد ہی کوئی نہیں سیرے سے جیسے مجنون کا کہنا اللہ سالس ہو اب یہ واقع کے بھی مطابق نہیں اور اس کا سیرے سے کوئی اعتقاد ہی نہیں تیسری صورت کے واقعے کے مطابق ہو لیکن اعتقاد کے مطابق نہ ہو جیسے عیسائی کا کہنا اللہ واحد یہ واقعے کے مطابق تو ہے لیکن اس کے اعتقاد کے مطابق نہیں اور چوتھی صورت کے واقعے کے مطابق تو ہو لیکن اعتقاد ہی نہ ہو جیسے مجنون کا کہنا اللہ واحد یہ واقعے کے مطابق تو ہے لیکن اس کے سیرے سے کوئی اعتقاد ہی نہیں تو کہتے ہیں مارا نا کہ یہ جاہز کی جو تفسیر ہے یہ خاص ہے گزشتہ دونوں تفسیروں سے سیدھک اور سکیزب سکیزب کی ایک تفسیر جاہز نے کی ایک پہلے کی تھی انہوں نے تو پہلی تفسیر عام ہے اس میں کیا تھی ایک قید تھی اور اس میں کتنی قیدیں ہیں دو دو قید کہتے ہیں اس لئے کہ انہوں نے اعتبار کیا صدق کے اندر مطابقت الواقع اور اعتقاد دونوں کا یعنی مطابقت الواقع کا بھی اور مطابقت ال اعتقاد کا بھی اور کیزب کے اندر انہوں نے اعتبار کس کے کیا عدم مطابقت الواقع اور عدم مطابقت ال تو صدق میں کس کے اعتبار کیا مطابقت الواقع اور مطابقت ال اس پر اشکال ہوا بھی انہوں نے مطابقت الواقع تو کہا بھئی دیکھئے انہوں نے مطابقت الواقع مطابقت الواقع یہ تو بات انہوں نے کہی لیکن مطابقت ال اعتقاد نہیں کہا بلکہ اعتقاد المطابقت کہا ہے اعتقاد المطابقت کہا ہے سمجھ میں آیا تو جواب انہوں نے دیا تھا بھئی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں کب جبکہ واقع اور اعتقاد موافق جبکہ خبر واقع کے مطابق ہو خبر کیا ہو مثلا آپ نے کہا زید قائم بھئی اور اعتقاد مطابقت تھا آپ کے ذہن میں کیا بات تھی کہ یہ اعتقاد کیا تھا یہ واقع کے تو اعتقاد تھا آپ کو مولانا کس چیز کا مطابقت کا تو اعتقاد مطابقت تھا آپ کو مولانا اعتقاد یہ زید قائم ان کیا ہے واقع کے مطابق ہے اور تھا بھی ایسا کیونکہ کلام سچا ہے واقع کے مطابق تھا تو جب واقع کے مطابق ہوا اور اعتقاد بھی کیا تھا کہ مطابق ہے تو واقع اور اعتقاد کیا ہوئے موافق ہو گئے کیا ہو گئے موافق ہو گئے اور جب دونوں آپس میں موافق ہو گئے تو جو چیز ایک کے مطابق ہوگی وہ دوسرے کے بھی جو ایک کے مطابق نہیں وہ دوسرے کے بھی مطابق نہیں تو مطابقت الاعتقاد مطابقت الواقع کے ساتھ کیا آ جائے گا مطابقت الاعتقاد اور مطابقت الاعتقاد کے ساتھ سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھا اعتقاد المطابقت سے ہم چلے تھے اور مطابقت الاعتقاد پر پہنچ گئے بھئی معلوم ہو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں جبکہ صدق یا عقیزب کا مسئلہ ہو جاہز نے دلیل دی تھی جاہز کہتا ہے ایسا کلام خبری بھی ممکن ہے جو نہ صادق ہو اور نہ صادق ہو کہتے ہیں دیکھو میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو دعوت دی دین کی طرف بلائیا اور ان کو بتلایا کہ انسان جب ختم ہو جائے پھر بھی ایک دن آئے گا کہ اللہ اس کو کیا کریں گے پھر پیدا فرمائیں گے تو کفار کہنے لگے یہ کیسی عجیب بات کی یا تو اس نے جھوٹ گھڑا ہے اللہ پر انبیہ جنہ یا اس کو کیا ہے جنون ہے یعنی اس نے جنون کی حالت میں خبر دی ہے تو یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے یا اس نے جنون کی حالت میں خبر دی ہے جنون کی حالت میں خبر دی ہے اب جاہز کہتا ہے یہ جو اخبار حال الجنون ہے جنون کی حال میں جو خبر دی ہے جو یہ کفار نے کلام کیا یہ کلام نہ تو صدق میں داخل ہے اور نہ کذب میں داخل ہے اور اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ یہ نہ صدق میں داخل ہے اور نہ کذب میں داخل ہے تو کیا ماننا لازم آئے گا اور جب بس واسطہ ثابت ہو گیا تو میرا مدعہ ثابت ہو جائے گا کہ کلام خبری ضروری نہیں کہ صرف صادق اور قاضی بھی ہو تو دلیل ان کی یہ کہتے ہیں دیکھو اس سے پہلے کیا ہے افطرالاللہ کا زیبان گھڑا ہے اللہ پر جھوٹ تو اللہ اس سے پیچھے جھوٹ ذکر تھا اور یہ اس کے بعد اس کے مقابلے میں ذکر ہے یا تو جھوٹ گھڑا ہے یا اس نے خبر دیئے حال جنون تو معلوم ہو یہ دونے دوسرے کی قسیم ہے یا تو یہ ہے یا تو یہ ہے تو معلوم ہو دونے دوسرے کی قسیم ہے اور جب پیچھے قذب آ گیا معلوم ہو آپ اخبار حال الجنون قذب نہیں یہ قذب نہیں کیونکہ یہ تو اس کے مقابلے میں آ رہا ہے مقابلے میں آ رہا ہے اور کہتے ہیں اس سے صدق بھی مراد نہیں کیونکہ کفار کا اعتقاد نہیں تھا کہ حضور کیا ہے بھئی اگر اس سے ہم سچ مراد لینے تو کلام یوں ہو گیا یا تو پیغمبر سچے ہیں یا تو پیغمبر جھوٹ گھڑتے ہیں یا سچے ہیں یا کیا ہیں سچے ہیں یہی بات بنتی ہے نا تو معلوم ہوا اس سے صدق بھی مراد نہیں ہے جی تو کہتے ہیں دیکھا نہ اس سے قذب مراد ہوا نہ اس سے صدق مراد ہوا اب لازم ہوا کہ آپ ایک ایسا کلام بھی مانیں جو کیا ہونا چاہیے نرکازب اور نا یعنی واسطے کو ماننا ہی پڑے گا اور واسطہ اس لئے ماننا پڑے گا تاکہ یہ کلام بھی اس کی قبیل سے ہو جائے کیا ہو جائے یہ انہوں نے کلام کیا ہے نہ صادق ہے نہ قاذب ہے تو لازمی بات ہے یہ کس قبیل سے ہے جو نہ صادق ہے اور نہ قاذب اس کلام کی قبیل سے یعنی اس واسطے کی قبیل سے سمجھ آئی بات بھئی تو جواب ہم نے دیا جمہور جواب دیتے ہیں کہ علامہ صاحب آپ سے غلطی ہوئی آپ نے اخبار حال الجنوم کو قسیم بنایا کس کی بھئی پہلے کیا تھا قذب تھا نا تو آپ نے قذب کی اس کو کیا بنا دیا قسیم یہاں غلطی ہوئی آپ سے اور آپ نے قذب مطلق کی قسیم بنایا کس کی قذب مطلق کی قسیم بنایا پھر کہنا یہ قذب ہو سکتا ہے کیونکہ یہ قسیم ہے اور صدق بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ صدق تو مراد نہیں بھئی یہ اصل میں قذب مطلق کی قسیم نہیں بلکہ یہ قذب مطلق کی تقسیم ہے کیا ہے تقسیم ہے یعنی یہ پیغمبر وہ کہنا یہ چاہتے ہیں ہر حال میں جھوٹا ہے کیا ہے جھوٹا ہے اور جھوٹ دو کی سمپر ہے یا تو آدمی اپنے ارادے سے بولے گا یا اپنے ارادے سے نہیں بولے گا تو دیکھا انحصار کر دیا پیغمبر کے کلام کا انہوں نے کس چیز میں قذب ہی میں کس میں قذب ہی میں یا تو یہ اپنے ارادے سے جھوٹ بولا ہے یا اپنے ارادے سے جھوٹ اور یہ دونوں قسم جھوٹ میں داخل کیونکہ جھوٹ دو قسم پر ہو گیا ایک وہ جس میں ارادہ ہوگا ایک جس میں ارادہ نہیں ہوگا تو یہ مولانا افترہ اور آدم افترہ ہے ایک طرف افترہ ہے تو دوسری طرف انبیہی جنہ سے کیا مراد ہے آدم افترہ اور افترہ اور آدم افترہ دونوں داخل ہیں کس کے اندر قذب کے اندر قذب کبھی افترہ کے ساتھ ہوگا کبھی آدم افترہ کے ساتھ سمجھ میں آیا بھئی تو یہ مولانا قذب خاص کی قسم ہوئی آپ نے اس کو کس کی قسم بنایا تھا قذب متلق کی تو یہ قذب خاص تھا ایک خاص قذب یعنی ارادے سے دوسرا کہا خاص قذب تھا یعنی بغیر ارادے کے اور یہ دونوں داخل ہیں مطلق قذب میں تو اس کو تعبیر کر دیا آدم افترہ کو آدم افترہ کو کس سے تعبیر کیا انبیہی جنہ کیا ہے ان کو جنون ہے کیونکہ جنون مجنون کبھی کیا ہوتا ہے ارادہ نہیں ہوتا افترہ نہیں ہوتا پھر علامات افترانی نے یہاں ایک بات کی تھی وَلَوْ قَالَ لِأَنَّهُمْ اَعْتَقَدُوْسْ عَدَمَ صِدْقِهِ یہ اگر کہہ دیتے تو زیادہ بہتر تھا کس کے بجائے لِأَنَّهُمْ لَمْ یَعْتَقِدُوْهُمْ جی کیوں دیکھو بھائی دیکھو وہ مطن پہ نظر رکھو غیر الصدق یہ سچ نہیں ہے یہ سچ آدم صدق ہے یہ دعویٰ ہے دلیل لِأَنَّهُمْ سے دلیل ذکر کر رہے ہیں کیوں کہ کیوں کہ کسا دلیل ذکر ہے یہ آدم صدق ہے لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوْهُمْ اس لئے کہ کفار کو اس سچ کا یقین نہیں تھا بھائی غیر صدق یعنی آدم صدق ہے نا مطن پہ نظر رکھو بھائی غیر صدق کیا ہے آدم صدق ہوا نا اور لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوْهُ زمیر بھی کس کو راجے صدق کو تو یہ صدق بھی نہیں کیوں کیوں کہ ان کا اعتقاد صدق کا نہیں تھا انہیں صدق کا یقین نہیں تھا یہ صدق بھی نہیں کیوں کہ انہیں صدق کا یقین نہیں تھا بھائی یہ دعویٰ دلیل دعویٰ کے مطابق نہیں بان رہے کیوں بھائی ایک چیز کا یقین نہ ہو تو اس چیز کا نہ ہونا لازم آئے گا آپ کہہ رہے ہیں انہیں صدق کا یقین نہیں تھا اس لئے یہ صدق نہیں یہ بات نہیں بانتی مالانا صدق کی گنجائش اب بھی باقی رہتی ہے کہ اعتقاد session کو یقین ہو عدم صدق کا پھر بھی امکان کس چیز کا ہے بات سمجھ میں آئی اچھا ماتین کہتے ہیں بھئی نہیں عادم صدق نہیں بلکہ عادم ارادہ صدق مراد ہے یہاں کیا مراد ہے عادم ارادہ دیکھیں بھئی المراد مبتدہ پیچھے گزرا تھا المراد بسانی غیر صدق مراد غیر صدق ہے یعنی عادم ارادہ صدق مراد ہے کیا ہے عادمیں اب ذرا دیکھو دلیل دعوے کے مطابق ہے یعنی دیکھو غیر عادم صدق عادم ارادت صدق یعنی صدق کا ارادہ بھی نہیں مطن پر نظر آئے صدق کے ارادہ بھی کیونکہ انہیں صدق کا یقین نہیں تھا اب بات بانگی ہے ملانا صدق کا یقین نہیں اس سے صدق کا ارادہ بھی نہیں نہیں ہے اب دعویٰ کیا ہوا ملانا دلیل اس کے مطابق سب کو بات سمجھ میں آئی جی تو اسی وجہ سے علامات افتادانی کہتے ہیں اگر لم یعتقدو کی جگہ کیا کہہ دیتے لئنہم اعتقدو عادمہ صدق کیونکہ انہیں یقین تھا ان کے عادم صدق کا تو بات زیادہ واضح ہو جاتی ملانا صدق کی جو گنجائش نکل دی تھی وہ بھی ختم ہو جاتی کیونکہ انہیں یقین تھا کس چیز کا جب عادمہ صدق کا یقین ہوا تو صدق کیا ہوا ختم ہوا اچھا وَهُمْ عُقَلَاؤ یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دیا تھا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ کفار ہیں انہوں نے ام بھی جنہ کہہ دیا تو کیا ہوا صدق اور قضل سے کلام خارج ہوا تو کیا ہوا کفار کی باتوں کا اعتبار نہیں ہم نے کہا بھئی بات لغت کی چل رہی ہے وہ اہل لغت تھے اور لغت میں ان کی بات کفار کی معتبر ہے تو سمجھ میں آیا تو وہ اقلہ تھے اہل لسان تھے جانتے تھے لغت کو پس واجب ہوا کیا واجب ہوا ان کے اس کلام سے کیا یقون من الخبری کہ ہونا خبر میں سے ما ایسی چیز کا لئیس بسادقین ولا قاذبین جو نہ سچی اور نہ یہ کلام ان بھی جنہ نہ صادق ہے نہ قاذب ہے ماننا پڑے گا کلام خبری ایسا بھی ہوتا ہے جو نہ صادق ہوتا ہے اور نہ قاذب وواستہ ماننا ہی پڑے گا حتی یقون حذا منہ بزامہم تاکہ یہ ان بھی جنہ بھی اس میں داخل ہو جائے ایک واسطہ کیا کرنا پڑے گا ماننا پڑے گا تاکہ پھر کہیں یہ بھی اسی قبیل سے ہے یہ بھی ابھی تو ہم نے کہا نہ یہ صادق ہے نہ قاذب ہے جب یہ صادق ہے نہ قاذب ہے معلوم وہ کیا ماننا پڑا واسطہ تاکہ یہ ان بھی جنہ بھی اسی قبیل سے ہو جائے یہ کیا ہو جائے اسی قبیل سے بن جائے معلوانا بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے اس پر معلوانا ایک احتشکال کیا تھا معلوانا علامہ خلخالی نے وہی جو بات میں نے واضح کر دی پہلے کہ بھئے غیر الصدق لئنہم لم یعتقدوہ صدق بھی نہیں کیونکہ صدق ان کو یقین نہیں انہوں نے وہی اعتراض کیا کہ بھئے صدق کے یقین نہ ہونے سے عادم صدق لازم ہم نے کہا بھئے عادم صدق کی دلیل نہیں ذکر کر رہے بلکہ عادم ارادہ صدق کی دلیل کر رہے اور اس کے مطابق ہے جب صدق کا یقین نہیں تو اس کا ارادہ بھی نہیں جی ورودہ لستدلال رد کر دیا گیا اس استدلال اللہ کو بی انہ المانا کہ معنی یہ ہے اے معنی انبیہ جنہ انبیہ جنہ کا معنی یہ ہے ام لم یفتری یعنی افترہ نہیں کیا فعبر آنہو اے عادم ایفترائی بالجنہ تھی فتعبیر کر دیا گیا کس سے عادم افترہ سے کس کے ساتھ تعبیر کیا گیا بالجن مجازن بھئے یہ کہہ دیا گیا لئن المجنون لا افترہ لہو اس لئے کہ مجنون جو ہوتا ہے اس کے لئے بھی افترہ نہیں ہوتا لئنہو قذب وان عامدین اس سے کہ افترہ کیا ہے قذب ہے آنہ ارادے سے جھوٹ بولنا ہے وَلَا عَمَدَ لِمجنون اور مجنون کے لئے کوئی ارادہ فَثْثَانِ لَيْسَ قَسِيمًا لِلْقِذْبِ فَثْثَانِ جو ہے کون بھئے اخبار حال الجنون پس اخبار حال الجنون لئیسَ قَسِيمًا لِلْقِذْبِ مطلقاً یہ مطلقِ قِذب کی قصیم نہیں بَلْ لِمَا اس کو لِمَا پڑھنے والا بَلْ لِمَا هُوَ اَخَسُ مِنْهُ بلکہ یہ قصیم ہے اس چیز کی هُوَ اَخَسُ مِنْهُ جو کہ زیادہ خاص ہے قذبِ مطلق سے قذبِ مطلق کی قصیم نہیں بلکہ قذبِ مطلق سے جو کیا ہے خاص ہے اس کی قصیم ہے اور قذبِ مطلق کی خاص کیا تو بتلایا انہوں نے عَنِ الْإِفْتِرَا یعنی کہ استرہ کیونکہ بھئی قذبِ مطلق ہے اس کی تقسیم کی قذبِ ایک کیا ہے عَنْ عَامَت اور ایک آنہ یعنی ایک استرہ اور ایک آدمیں تو مولانا قذبِ مطلق عام ہے اور قذبِ اور استرہ کیا ہے کیونکہ اس کی قسم ہے جیسے کلیمہ عام ہے اسم فیل ہر تین او پر بولا جائے گا لیکن اسم کیا ہے اس کی قسم ہونے کی وجہ سے خاص ہے بات سب کو سمجھ میں آئی فَيَكُونُ هَذَا حَسْرًا لِلْخَبْرِ الْقَاذِبِ پس یہ تو حصر ہے خبرِ قَاذِبْ کا بِزَعْمِهِمْ کفار کی گمان میں فی نوعہ ہی اس کے دعا نواع کے اندر آنِ الْقِذْبَ عَنْ عَمَدٍ وَالْقِذْبَ اللَّا عَنْ عَمَدٍ قِذْبَ عَنْ عَمَدْ مِ اور قِذْبْ لَا عَنْ عَمَدْ مِ بات سب کو سمجھ میں آگئے کوئی بات اس سبق میں نہ سمجھ میں آئی ہو تقرار کیا جواب اس کا یہ ہوا کہ علامہ جاہز نے اس کو بنایا کیا کہا کہ اخبار حال الجنون یہ قسیم ہے کس کی مطلقے قذب کی تو جب مطلقے قذب کی قسیم ہوئی تو کہتے ہیں اس سے قذب مراد نہیں ہوا جب قذب مراد نہیں ہوا تو اس سے کیا مراد لیں گے ہم صدق اس کیتے ہیں صدق بھی نہیں لے سکتے کیونکہ صدق کا کفار کا اعتقاب معلوم و واسطہ ثابت ہوا تو انہوں نے قسیم بنایا تھا مطلقے قذب کی مطلقے مطلقے قصیم قذب کی قسیم نہیں بلکہ یہ قذب خاص کی کیا ہے قسیم ہے اور یہ دونوں حصے داخل ہیں کس کے اندر کس میں مطلق میں داخل ہیں یعنی ہر حال میں وہ پیغمبر کی کس چیز کے قائل تھے جھوٹا اور قذب ہی کے قائل تھے کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو اور بھئی کسی کو سب کو سمجھ میں آگیا گزشتہ سبق بھئی مشکل باتیں سب حال ہوئیں کوئی بات رہ جائے بھئی بتا دیا کرو پوچھ لیا کرو ابھی تو سبق شروع ہوئے مولانا ابھی ہم نے پڑھنے آج ساتھ آٹھ دس صفحے انشاءاللہ پڑھیں گے احوال الاسناد الخبری یہ احوال ہیں مولانا کس کے اسنادے خبری کے یہ بابی اول احوال اسناد خبری میں ہے وَهُوَ ظَمْ مُقَلِمَةٍ اَوْمَا يَجْرِي مَجْرَاحَ مخبر جب کوئی خبر دیتا ہے تو مخاطب کو فائدہ دینا چاہتا ہے کس چیز کا یا تو حکم کا فائدہ دینا چاہتا ہے یہ اپنے عالم ہونے کا فائدہ دینا چاہتا ہے اگر حکم کا فائدہ دینا چاہے تو اس کو کہتے ہیں فائدہ الخبر جو اس سے حاصل ہوا اور اگر کس کا فائدہ دے عالم ہونے کا جو فائدہ حاصل ہو اس فائدے کا کیا نام ہے لازم و فائدہ پائدہ جی مثلا مولانا میں آپ کے سامنے کلام خبر ہی کہتا ہوں آپ کو خبر دیتا ہوں عید کے موقع پر چار ہفتے کی چھٹیاں ہو رہی ہیں عید پر چار ہفتے کی چھٹیاں ہو رہی ہیں اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا سمجھ میں آیا کہتے ہیں بہت زیادہ اچھے لی چلو تو اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا کس چیز کا چار ہفتے کی چھٹیوں کے ہونے کا چار ہفتے کی چھٹیوں کے ہونے کا یہ مولانا اس کو کہتے ہیں فائدہ الخبر یعنی اس حکم کا آپ کو فائدہ ہوا چھٹیاں کتنی ہو رہی ہیں چار ہفتے کی یعنی اس بات کا پتا چلا حکم کیا مانا بات کی بات کا پتا چلا مولانا تو یہ بات جس کی خبر ہوئی آپ کو یہ حکم جو آپ کو حاصل ہوا اس کو کیا کہتے ہیں فائدہ دول خبر نا خبر نے یہ فائدہ دیا لیکن اس کے ساتھ آپ کو ایک اور بات بھی پتا چل گئی کہ جس نے خبر دی یعنی میں مجھے بھی پتا ہے کہ کتنی ہفتے کی چھٹیاں ہو رہی ہیں چار ہفتے کی تو میرے علم میرے اس حکم پر میرے عالم ہونے کا بھی آپ کو آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ مجھے بھی علم ہے چار ہفتے کی چھٹیوں کا تو اس کو کیا کہتے ہیں لازم فائدہ دول خبر بات سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کے ساتھی نے آپ سے کہا آکر زید حج پر گیا ہے زید حج پر گیا ہے زید حج پر گیا ہے تو آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوا زید کے حج پر جانے گا اور دوسرا کیا پتا چلا کہ بتانے والے کو بھی اس بات کا یہ ہو سکتا ہے اس کو نہ پتا اور وہ آپ کو بتا رہا ہو نہیں اچھا معلوم ہوا آپ کو دو فائدے حاصل ہوئے ایک فائدہ تول خبر جو حکم کا فائدہ اور ایک متقلم کے عالم ہونے کا متقلم کے اس حکم پر عالم ہونے کا پتا چلا اس کو کہتے ہیں لازم فائدہ تول خبر بھئی اچھا تو اس کو لازم فائدہ تول خبر اس لئے کہتے ہیں یہ فائدہ تول خبر کے ساتھ لازم ہے جب بھی کوئی خبر دے گا اس کے ساتھ کیا لازم ہے کہ اس کے عالم ہونے کبھی پتا چل جائے گا جب بھی کوئی کلام آپ کے سامنے خبر کوئی شخص آپ کو خبر دے گا آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ پتا چل جائے گا کہ کیا ہے وہ بھی جانتا ہے اس بات کو سمجھ میں آیا بھئی تو یہ اس کے ساتھ لازم ہے دیکھئے مالا نا مطن مطن صرف دیکھئے لا شک انا قصد المخبری کوئی شک نہیں اس میں مخبری یعنی خبر دینے والے کا ارادہ بخبر ہی کس چیز کے ذریعے بھئی اپنے خبر کے ذریعے اس کا ارادہ ہوتا ہے کس چیز کا افادت المخاطب مخاطب کو فائدہ دینے کا اب وہ مخاطب کو فائدہ دے گا یا تو امال حکمہ یا تو حکم کا حکم کا فائدہ دے گا اوکونہو عالیمن بیہی یا اپنے عالم ہونے کا فائدہ دے گا وَيُسَمَّ اللَّوَلُ فَائِدَةَ الْخَبْرِ پہلے کو کیا کہتے ہیں فائدہ تُلْخَبْرِ اور ثانی کو کیا کہتے ہیں لازم ہے فائدہ تُلْخَبْرِ یہ اس کے ساتھ لازم ہے فائدہ تُلْخَبْرِ ملزوم اور یہ اس کے ساتھ لازم بھئی تو ملزوم لازم کے بغیر نہیں آسکتا ہے لیکن لازم ملزوم کے بغیر آسکتا ہے وَقَدْ يُنَزَّلُ یہاں سے بتلا رہے ہیں آپ کو کہ ایک شخص مخاطب جو ہے اس کے سامنے میں جب بھی کوئی کلامیں خبر دوں گا یا تو اس کو دونوں فائدے حاصل ہوں گے مثلا میں نے آپ کے سامنے کیا کہا چار ہفتے کی چھٹیوں آپ کو دونوں فائدے حاصل ہوئے کیا ہوئے ایک چار ہفتے کی چھٹیوں کا فائدہ ہونے کا کہ ہو رہی ہیں اور دوسرا میرے اس پر متعلق ہونے کا پتہ چلا جی دو فائدے ہوئے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خبر پہلے سے معلوم ہوتی ہے سمجھ میں تو چونکہ مسئلہ چھٹیوں کا تھا تو یقینا خبر مجھ سے پہلے آپ تک پہنچ چکی ہوگی فرض کریں سمجھ میں آیا ہاں اگر یہ اتفاق ہی ہو جائے کہ طالب علم کو دیر سے پتہ چلے استاد کو پہلے پتہ چلے ورنہ عموماً طالب علم کو چھٹی کا پہلے ہی پتہ تو آپ کو چھٹی کا پہلے سے ہی پتہ تھا پھر آپ کو میں نے آ کر کیا کہا کہ چار ہفتے کی چھٹیاں ہو رہی ہیں تو اب آپ کو فائدہ تلخبر حاصل ہوا نہیں وہ تو آپ کو پہلے سے ہی پتہ تھا ہاں کیا فائدہ ہوا لازم ہے تو کبھی تو دیکھا لازم پایا گیا ملزوم کے بغیر تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بھئی کبھی ایک شخص کو دونوں فائدے حاصل ہوتے ہیں آپ کو یہ بھی پتہ چار ہفتے کی چھٹیاں ہو رہی ہیں اور آپ کو یہ بھی پتہ کہ مجھے بھی پتہ ہے پھر مولانا میں آپ کے سامنے کیا کہتا ہوں کہ چار ہفتے کی چھٹیاں ہو رہی ہیں تو کہتے ہیں مولانا کبھی دونوں فائدوں کا مخاطب کو پتہ ہوتا ہے پھر اس کے سامنے ایک کلام اس کو خبر دی جاتی ہے کلام کی کہتے ہیں یہ اس وقت کہ اس وقت ہم دراصل اس کو جاہل کے درجے میں اتار لیتے ہیں یعنی اس کو اس خبر کا گویا پتہ ہی کہ نہیں کیونکہ اس نے اس خبر کے مقتضا پر عمل نہیں کیا مقتضا پر عمل نہیں کیا مثلا ایک شخص ہے نماز نہیں پڑھتا عالم ہے جب پتہ ہے اس کو کہ نماز فرض ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا اب آپ نے اس کو کیا کہا اس صلات واجبت نماز کیا ہے تو کیا اس کو پتہ نہیں تھا فرض ہے پتہ اور کیا اس کو یہ نہیں تھا پتہ کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ نماز کیا ہے تو نہ دیکھیں نہ فائدہ تو خبر ہوا اور نہ لازمیں تو کہتے ہیں بھئی ایسا کیا جاتا ہے عموما جبکہ مخاطب کو کس کے درجے میں اتار لیا جائے کیونکہ اس نے اپنے علم کے مقتضا پر عمل نہیں کیا علم کیا تھا کہ نماز واجب ہے اس کا مقتضا یہ کیا تقاضی کرتا ہے کہ نماز کو پڑھا جائے علم پر عمل کیا جائے تو اس نے عمل نہیں کیا تو وہ اور جاہل برابر ہوئے جاہل کا بھی عمل نہیں اس عالم کا عمل بھی نہیں لہذا تو مقتضا علم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کو جاہل کے مرتبے میں اتار کر پھر اس کو خبر دی جاتی ہے بس کہتے ہیں مناسب ہے چونکہ خبر دیں گے خبر دینا فائدہ دینا چاہتا ہے لہذا مناسب ہے کہ وہ اکتفا کرے متقلم اکتفا کرے ترکیب میں علا قدر الحاجتی کتنے حاجت کے مطابق جتنی حاجت تو اتنا کلام لائے بھئی زائد بکار کلام نہ لائے اگر مخاطب کیا تھا خالص ذہن تھا نہ تو اس کے ذہن میں حکم تھا نا تو حکم اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی تردد تھا بلکل خالص ذہن ہے تو اس کے سامنے کیا کریں جیسے آپ خالص ذہن تھے آپ کے سامنے میں نے صرف یہ چار ہفتے کی کیا ہو رہی ہے میں نے کوئی تاقیدات بڑھائی واللہ بللہ تللہ کوئی تاقید نہیں ذکر کی تو خالص ذہن کے سامنے کلام کیسے لانا چاہیئے جی تو اگر مخاطب خالص ذہن تھا حکم سے اور تردسد سے تو مالانا وہ مستغنی ہوا کس مالانا موکدات حکم سے اور اگر اس کو شک تھا مالانا اس کو کچھ تردد تھا حکم میں اور اس کو طلب کر رہا تھا تو بہتر ہے حکم کے لئے کیا لیا کوئی تاقید لیا اور اگر وہ منکر تھا حکم کا تو پھر تاقید کا لانا واجب ہے تو کس میں اول کلام جو خالص ذہن کے سامنے کیا جائے وہ کہلاتا افتدائی کیا کہلاتا ہے اور کس میں ثانی جو متردد کے سامنے کیا جائے وہ کہلاتا ہے طلبی اور وہ کلام جو منکر کے سامنے کیا جائے وہ کہلاتا ہے ابتدائی کلام کس کے سامنے ہوگا خالص ذہن اور طلبی کلام کس کے سامنے ہوگا متردد اور انکاری تو کتنے کسم کلام کے اول اول ابتدائی ثانی طلبی ثالث کاری اور تینوں کے مواقع بطلہ سامنے سامنے آیا بھئی چلی دیکھئے اب علامت افتدانی تفشی کریں گے اس کے دیکھئے آسان ہے ورنہ احوال الاسناد الخبری یعنی الباب الاول احوال الاسناد الخبری وہ زم مکلمت او ما یجری مجراہ الى اخراب حیث یفید المخاطب وَأَنَّا مَفْهُومَ أَحَدِهِمَا ثَابِتٌ لِمَفْهُومِ الْأُخْرَا یہ ملانا ہے مالانا کلمے کا یا قائم مقام کلمے کے یا تو کلمے کو ملائیں گے دوسرے کلمے سے یا قائم مقام کلمے کو ملائیں گے دوسرے سے قائم مقام کلمہ کیا بھئی پورا محسند یا محسند دلے بھئی کبھی محسند محسند دلے مفرد ہوتے ہیں زیدون قائم دونوں مفرد ہیں اور کبھی ایک مفرد نہیں ہوتا مرکب ہوتا ہے زیدون قائم ابوہ فی المسجد تو قائم ابوہ فی المسجد یہ سارا مل کر اس کو آپ ملا رہے ہیں کس سے زیدون سے تو یہ کلمہ ہے یا قائم مقام کلمہ ہے یہ معنی ہے ملانا کلمے کو اور یا قائم مقام کلمے کو الہ اخرہ دوسرے کے ساتھ بحیس یفید المخاطبہ اس حیثیت سے فائدہ دے مخاطب کو کس چیز کا فائدہ انہ مفہوم احدیہما ثابت لمفہوم الاخرہ کہ ان دونوں میں سے ایک کا مفہوم ثابت ہے دوسرے کلمے کے لئے یعنی زید کے لئے کیا ثابت ہے مالانا قیام قیام ثابت ہے زیدون قائم ان میں زید کے لئے کیا ثابت ہے یہ معنی ہے دو کلموں کو ملانا اس حیثیت سے کہ پتا چلے ایک کا مفہوم ثابت ہے دوسرے کے لئے او منفی یعنی یا اس سے کیا ہے منفی ہے جیسے آپ کہتے ہیں لئیس زیدون قائم زید کھڑا نہیں ہے تو پتا یہ کیا ہوا قائم ان کے زید کے لئے اس بات ہوئے یا نفی ہوئی نفی ہوئی یہ معنی ہے او منفی یہ اس سے منفی ہے وَإِنَّمَا قَدَّمَ بَحْثَ الْخَبَرِ بحثِ خبر کو مقدم کیوں کیا مالانا انشاء کو کیوں نہیں پہلے لے کر آئے جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں لِعِزَمِ شَانِهِ خبر کی عظمتِ شان کی وجہ سے یہ بڑے عظیم و شان ہے مالانا اتنی عظیم ہے کہ تمام حقیدوں کا تعلق اس سے ہے اللہ واحد اللہ ایک ہے مالانا قیامت آئے گی محمد صلی اللہ اللہ کے آخرین رسول ہیں فرشتے ہیں آسمان ہیں جنت ہے دوزق ہے یہ سارے کیا ہیں خبر ہیں سارے کیا ہیں خبر ہیں اسی طرح مالانا جی تو عظمتِ شان کی وجہ سے وَقَسْرَتِ مَبَاحِسِهِ اور خبر کے مباحث بھی کثیر ہیں مالانا جی اسے اس کو مقدم کیا سُمَّ قَدَّمَ أَحْوَالَ الْإِسْنَادِ یہ ایک اور اشکال کا جواب ہے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس کو مقدم کیا اِسْنَاد کو اسناد کو کلام کے تین ارکان ہیں مالانا ایک مُسْنَدِ الْإِهِ ایک مُسْنَد اور ایک اسناد بھئی پہلے مُسْنَد اور مُسْنَدِ الْإِهِ ہوں گے تو اسناد آئے گا بھئی یہ ہو سکتا ہے ان دونوں میں سے کوئی نہ ہو اور اسناد آجائے یہ ہوں گے تو اسناد تو یہ دونوں مقدم ہیں لہذا آپ کو بھی پہلے ان دونوں میں سے ان دونوں کو ذکر کرنا چاہئے تھا اور اس کے بعد سمجھ میں آیا بھئی جواب دیں گے مالانا کہ مُسْنَد اور مُسْنَدِ الْإِهِ جو آپ نے کہا وہ دو کیا ہیں کلمیں ہیں کیا ہیں کلمیں ہیں تو ان کا مقدم ہونا جو ہے نا وہ ذات کے اعتبار سے ہے اور ہم نے ان کی ذات سے بحث نہیں ہے ہماری بلکہ ہماری ان کی بحث ہے مُسْنَدِ الْإِهِ ہونے کی حیثیت سے یا مُسْنَد بھئی زیدون آپ کے پاس پہلے سے موجود قائمون آپ کے پاس پہلے سے موجود لیکن ہماری بحث ذات زیدون یا ذات قائمون سے نہیں ہے بلکہ ہماری بحث زیدون سے اس حال میں ہے کہ جب یہ کیا ہو مُسْنَدِ الْإِهِ ہو اور قائمون سے کس حالت سے ہے جب یہ کیا ہو مُسْنَدِ الْإِهِ مُسْنَد ہو اور زید مُسْنَدِ الْإِهِ اس وقت بنے گا جب دونوں میں اسناد پائی جائے اور قائم مصند اس وقت بنے گا جب دونوں میں تو پہلے دونوں میں اسناد آئے گی تو پھر زید کیا کہلائے گا زید ویسے مصندلے کہلائے گا نہیں جب اسناد آجے گی اب زید کیا کہلائے گا مصندلے اور قائم ان کیا کہلائے گا مصندلے تو چونکہ مصندلے ہونا یہ وصف بار کس کے بعد آتا ہے تو اسناد مقدم ہوئی اسناد کیا ہوئی سب کو اعتراض سمجھے یہ اسی طرح ہے مولانا جیسے مثلا اسرار ہے کیا ہے اسرار اور ایک طرف ہے مثلا فاطمہ ہے کیا ہے ان کی ذات پہلے سے ہے کیا ہے اب جب ان دونوں کے درمیان عقد آئے گا تو پھر یہ کیا کہلائیں گے میاں بیوی تو عقد سے پہلے میاں بیوی کہلا سکتے ہیں تو آپ کو کہیں جی میاں پر مضمون لکھ کر آئیں مضمون لکھ کر لائیں آپ اس راہ ساپے مضمون لکھ کے لے جائیں بھئی یہ ہو سکتا ہے نہیں بھئی یہ نہیں جب تک عقد نہیں آئے گا میاں بیوی کے درمیان اس وقت تک یہ میاں ہی نہیں کہلائے گا جب میاں ہی نہیں کہلائے گا تو اس سے بہت ہی یا اسی طرح مولانا یا اسی طرح آپ کو کسی نے کہا بھئی باپ پہ مضمون لکھ کر لاؤ آپ نے اس راہ ساپ پہ مضمون لکھ دیا سمجھ میں آئے بھئی باپ ماں اور باپ ذات کے اعتبار سے مقدم ہیں لیکن وصف کے اعتبار سے بیٹے سے مؤخر ہیں بیٹا آئے گا تو دونوں ماں باپ کہلائیں گے بیٹا نہیں اولاد نہیں تو ماں باپ بھی نہیں تو ذات ان کی مقدم لیکن وصف ان کا مؤخر بات سمجھ میں آئی بھئی ثم مقدم احوال الاسناد یعنی احوال المسندی لئے پھر مقدم کیا اسناد کے احوال کو مسندی لئے اور مسند کے احوال پر معتاخرین نسبت یعنی طرفین باوجود مؤخر ہونے کے باوجود نسبت کے مؤخر ہونے کے کس سے طرفین سے یعنی طرفین مقدم ہے پھر نسبت ہے کیوں کی ایسا کہتے ہیں لئن البحثہ ہونا اس لئے کے بحث یہاں پر انما ہوا احوال اللفظ یہ کس سے ہے وہ لفظ الموصوف جو کیا ہے موصوف ہے بھی کون ہی مسندی لئے مسندی لئے ہونے کے ساتھ او مسندن یا مسند ہونے وَحَاذَ الْوَسْفُ اِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بَعْدَ تَحَقُقِ الْإِسْنَادِ اور یہ وصف یعنی مسند ہونا یا مسندی لئے ہونا یہ پایا جائے گا جب اسناد پائی جائے وَالْمُتَقَدِّمُ عَلَنَ نِسْبَتِ اور وہ جو مقدم تھا کس پر مولانا نسبت پر وہ تو صرف ذاتِ طرفین تھی صرف زید اور صرف قائن تھا وَلَا بَحْثَ لَنَا عَنْهَا اور ہماری بحث ان کی ذات سے نہیں بلکہ موصوف ہونے کے اعتبار سے لا شک اَنَّ قَصْدَ الْمُخْبِرِ کوئی شک نہیں کہ مخبر کا ارادہ اَيْ مَنْ يَكُونُ بِصَدَدِ الْإِخْبَارِ وَلْإِعْلَامِ بھئی جو مَنْ يَكُونُ صَدَدْ کا معنی ہے درپیہ ہونا وہ جو کہ درپیہ ہو مولانا کس کے اخبار خبر دینے اور اعلام اعلام کا معنی ہے اطلاع دینے خبر دینے شب سے تفسیر یہ جو اطلاع دینے اور خبر دینے کے درپیہ ہو وہ مخبر ہے وہ کیا ہے مخبر ہے علامہ تفتدانی نے مخبر کا معنی ہے اور کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو شخص پی آکے سامنے کلام خبری پیش کرے کلام خبری وہ مراد نہیں آئی ہے مخبر سے وہ مراد نہیں ہے بلکہ وہ مراد ہے جو کیا کرتا ہے خبر یا اطلاع دینا چاہتا ہے خبر یا اطلاع اس لئے کہ ہر کلام خبری کہنے والا مخبر خبر دینا اس کا مقصد کبھی کلام خبری ذکر ہوتا ہے اور اس کے ذریعے خبر دینا مقصد نہیں ہوتا سمجھا ہے جیسے مثال لیتے ہیں بھئی مثال بڑی سیاری مثال ذکر کی جیسے عمراء عمران نے فرمایا رب اینی وزارتوہ انسا کہا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لئے کیا کروں گے وقف کر دوں گے وہ اس کی خدمت کرے گا لیکن جب پیدائش ہوئی دیکھا تو بیٹی ہے بیٹا نہیں تو انہوں نے کیا کہا رب اینی وزارتوہ انسا اللہ میں نے تو کس کو جنم دیا ہے بیٹی کو جنم دیا ہے اب دیکھو مالانا یہاں خبر دینے کا ارادہ ہے کس کے کلام ہو رہا ہے اللہ اللہ کو پہلے سے علم اچھا فائدہ دلخبر معلوم ہوا نہیں لازم فائدہ دلخبر بتلانا مقصود ہوگا لازم فائدہ دلخبر کیا تھا اپنے علم ہونے کا بتلان اور اللہ کو دونوں باتیں پہلے ہی سے معلوم ہیں تو یہاں پر مالانا دیکھا کلام خبری تو آیا لیکن نہ مقصد افائدہ تو الخبر ہے اور نہ بلکہ صرف غم کا اظہار ہے تو کلام خبری کبھی کسے لائے جاتا ہے اظہار غم کے لئے لائے جاتا ہے کلام خبری کوئی شخص یا کبھی مالانا صرف خوشی کیلئے لائے جاتا ہے مثلا میرے جانے کے بعد آپ کا ایک ساتھی آپ کو کہتا ہے بھئی چار ہفتے کی چھوٹیاں ہو رہی ہیں چار ہفتے کی چھوٹیاں ہو رہی ہیں تو مالانا دیکھئے آپ کو فائدہ الخبر بھی حاصل ہے اور لازم ہے فائدہ الخبر بھی کیونکہ اس کے سامنے کلام ہوا تھا آپ کو پتا اس کو بھی بات کا پتا ہے تو معلوم بتلانا کیا ہے وہ خوشی کا بتلانا ہے جو چھپائے نہیں چھپ رہی کسی طرح سمجھ میں وَإِلَّا تو کہتے مَن يَكُونُ بِسَدَدِ الْإِخْبَارِ وَلِعْلَامِ جو درپیہ خبر دینے اور متعلق کرنے وَإِلَّا فَالْجُمْلَةُ الخبریت وَرْنَا تو جملے خبریت جو ہے بہت بسا عقاد لائے جاتا ہے دوسری غرصوں کے لئے غیر افادت غیر افادت الحکم افادہ حکم کے علاوہ او لازم یا افادہ لازم حکم کے علاوہ مثل تحزن مثال کے طور پر غم وَالتحسر اور کیا غم وحسرت بتلانے کے لئے فِقَوْلِهِ تعالی اللہ تعالی کے اس قول میں حکایت عن عمرات عمران جس میں حکایت ہے کس عمران عمران سے وَبِّنِّ وَذَاتُهَا اُنسَا کہ اللہ میں نے تو اس کو جنم دیا ہے جی اُنس بیٹی وَمَا اشبَحَ ذَلِقَ اور جو اس کے مشابہ ہیں یعنی اس قسم کا اور بھی کلام لائے جاتے ہیں تو مختلف غرضوں کے لئے لائے جاتے ہیں بِخَبَرِهِ مُتَعَلِقٌ بِقَصْدٍ یہ ترکیب بتلا رہے ہیں کہ بِخَبَرِهِ مُتَعَلِقٍ کسے ہے قصد یعنی قصد کرتا ہے اپنی خبر کے ساتھ قصد کرتا ہے جی افادت مُتَعَلْمُخَاتَبِ یہ ترکیب بتلا ہی مُتَعَلِقٍ خَبَرُ اَنَّ یہ اَنَّ کی کیا ہے خبر ہے مرفوح ہوگی اِمَّ الحُکْمَ یہ منصوب پڑھیں گے کیوں بتلا رہے ہیں مَفْحُول الْإِفَادَتِ یہ افادہ کا کیا ہے تو معلوم ہوا مفعول یا فائل صرف فیل کے لئے نہیں آتا بلکہ میں نے بتلایا تھا اس میں فائل کے لئے کیا آتا ہے فائل بھی آتا ہے اور اگر مُتَعَدْدی ہو تو مفعول بھی اسی طرح یہ مصدر ہے افادہ اس کے لئے مفعول آ رہا ہے اچھا یہ مفعول ہے افادہ کا تو افادہ دینا افادہ افادہ دینا مخاطب کو کس چیز کا افادہ دینا فائدہ دینا حکم کا یا تو کیا ارادہ ہوتا ہے مخاطب کو فائدہ دینا ہوتا ہے حکم کا یا فائدہ دینا ہوتا ہے کس چیز کا کہ مخبر بھی عالم ہے اے بالحکمی کس پر عالم ہے حکم پر والمراد بالحکمی حکم سے مرادی حکم کے کئی معانی آتے ہیں بتلا ہے یہ نسبت کیا ہے واقع ہے یعنی قائم مقصودا للمخبر بخبره اور یہ حکم جو ہے مقصود بھی ہے کس کے لئے مخبر کے لئے کس کے ساتھ اس کا ارادہ بھی کرتا ہے لا يستزم اس کے ساتھ یہ لازم نہیں ہے تحققہو فی الواقع کی حکم واقع میں بھی پایا جائے مثلا بھئی جے میں نے آپ کو کیا کہا چار ہفتے کی چھٹیاں ہو رہی ہیں میں نے کیا کہا تو میں نے وقوع نسبت میرے مقصود ہے کہ چار ہفتے کی چھٹیاں کیا ہیں ہو رہی ہیں کیا ہیں ہو رہی ہیں تو میرا ارادہ کیا تھا کہ یہ خبر ثابت ہے یعنی مقتدہ خبر کے صورت ہو تو خبر ثابت ہے کس کے لئے مقتدہ کے لئے سمجھنے آیا تو کہتے ہیں لا يستزم تحققہ ہو اس کا ساتھ لازم نہیں ہے کہ اس کا تحقق واقع میں بھی ہو واقع میں بھی چار ہفتے کی چھٹیاں ہو رہی ہیں یہ لازمہ نہیں ہے کیا ہے لازم نہیں ہے سمجھنے آیا تو اس حکم کا مقصود ہونے سے اس کا واقع میں ہونا لازم نہیں ہے لا يستزم تحققہ تو یہ لازم نہیں ہے کس کے ساتھ لازم نہیں ہے اس حکم کے تحقق فعل واقع وَهَذَا مُرَادُ مَنْ قَالَ أَنَّ الْخَبْرَ لَا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الْمَانَى وَانْتِفَائِهِ اور یہی مراد ہے اس شخص کی جس نے یہ کہا خدامان کہ خبر وہ دلالت نہیں کرتی ثبوتِ مَانَى پر اور نہ انتفائے کیا مانا خبر دلالت نہیں کرتی ثبوتِ مَانَى اور انتفائے مَانَى پر آپ نے کہا زیدن قائم یہ دلالت کر رہا ہے کہ زید کیا ہے کھڑا ہے آپ نے کہا ما زیدن بے قائم زید کھڑا نہیں ہے دیکھو اس نے اس بات پہ دلالت کی اور دوسرے نے کس پہ دلالت کی پھر اس کلام کا کیا مانا کہ خبر دلالت نہیں کرتی ثبوتِ مَانَى پر اور نہ انتفائے مَانَى کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ واقع میں مَانَى کس میں آپ نے کہا زیدن قائم تو واقع میں ضروری نہیں کہ زید کیا ہو کھڑا یا واقع میں ضروری نہیں کہ زید نہ کھڑا ہو یہ مانا ہے سمجھ میں آیا یعنی واقع میں تحقق اس کے ساتھ لازم نہیں واقع میں اس خبر کے ساتھ تحقق لازم نہیں یہ مراد ہے جس شخص جو یہ کہا گیا ہے کہ اَنَّا الْخَبَرَ لَا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الْمَانَى کہ خبر دلالت نہیں کرتی ثبوتِ معنى پر اَنَّا انتفاعِ معنى پر یعنی کہ اس کے ساتھ مستلزم نہیں ہے کیا مستلزم نہیں ہے واقع میں تحقق وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو وَإِلَّمْ يَكُنْ كَذَلِك فَلَا يَخْفَ پس مخفی نہیں ہے کہ اَنَّا مَدْلُولَ قَوْلِنَا زَيْدٌ قَائِمٌ زَيْدٌ قَائِمٌ کسی اس پر دلالت کر رہا ہے مدلول کیا ہے زَيْدٌ قَائِمٌ کا وَمَفْهُمَهُ اور اس کا مفہوم کیا ہے کہ اَنَّا الْقِيَامَ ثَابِتٌ لِزَيْدِ ان کے قیام کیا ہے ثابت ہے زَيْد کے لیے یہ اس کا مدلول ہے یہ اس پر دلالت کر رہا ہے لیکن باقی میں اس کا تحقق ضروری نہیں وَعَدَمُ ثُبُوتِهِ لَهُ اَحْتِمَالٌ عَقْلِيٌ لَا مَدْلُولُ اللَّفْزِ وَلَا مَفْهُمُهُ اور باقی زَيْدٌ قَائِمٌ سے جی کا مفہوم کیا ہے کہ قیام کیا ہے ثابت ہے کس کے لیے زَيْد کے لیے اور قیام کا عادم ثبوت زَيْد کے لیے یعنی قیام مگر زَيْد کے لیے ثابت نہیں کہتے ہیں یہ تو ایک احتمال عقلی ہے کلام کا مدلول نہیں نہ اس کا مفہوم نہیں بھئی میں نے کہا زَيْدٌ قَائِمٌ یہ کس معنی پر دلالت کر رہا ہے کہ قیام زَيْد کے لیے لیکن ایک بات عقل میں آئی کہ ہو سکتا ہے زَيْد کھڑا لیکن کہتے ہیں یہ جو آپ کے عقل میں یہ بات آئی کہ زَيْد کھڑا نہ ہو یہ کلام اس پر دلالت نہیں کر رہا یہ ایک محض عقلی احتمال ہے کیا ہے زَيْدٌ قَائِمٌ ان کے لفظ اس پر دلالت نہیں کر رہے اور نہ یہ اس کا مفہوم ہے بات سمجھ میں آئی بھئی فَلْ يَفْمَ اچھی طرح کرتے ہیں سو سمجھیں وَيُسَمَّ الْاوَلُ عَيْلْ حُكْمُ الَّذِي يُقْصَرُ بِالْخَبْرِ افَادَتُهُ اور اول کون اول بھئی کیا جائے قصد کیا جائے خبر کے ساتھ اس کو کیا کہتے ہیں فَائِدَةَ الْخَبْرِ وَالثَّانِي اور ثانی کون المخبر عالیمن بھی کہ مخبر بھی اس پر کیا ہے اس کو جانتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں لَعْزِمَهَا اَيْ لَعْزِمَ فَائِدَةِ الْخَبْرِ لَعْنَّهُ قُلَّمَا اَفَادَ الْحُكْمَ اَفَادَا اَنَّهُ عَالِمٌ بھی اس لئے کہ اس نے یہ بتلا رہے ہیں لازم کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں لَعْنَهُ قُلَّمَا اَفَادَ الْحُكْمَ اس لئے کہ متقلم نے جب بھی حکم کا متقلم جب بھی فائدہ دے گا اَفَادَا اَنَّهُ عَالِمٌ بھی تو یہ فائدہ بھی دے گا کہ وہ اس پر کیا ہے عالم ہے وَلَيْسَ قُلَّمَا اَفَادَا اَنَّهُ عَالِمٌ بِالْحِکْمِ عَالِمٌ بِالْحُكْمِ اَفَادَا نَفْسَ الْحُكْمِ لِلْجَوَازِيَن يَقُونَ الحُكْمُ معلومًا قَبْلَ الْإِخْبَارِ لیکن یہ ضروری نہیں کہ جب بھی اپنے عالم ہونے کی خبر دے تو نفس حکم کا بھی فائدہ دے ہو سکتا ہے آپ کو پہلے سے وہ بات معلوم ہو وَلَيْسَ قُلَّمَا اور ایسا نہیں کہ جب بھی وہ فائدہ دے یا وہ عالم بالحکم ہے فائدہ نفس الحکمی تو فائدہ نفس حکم کا بھی دی یہ ضروری نہیں کیوں لجوازی کیونکہ جائز ہے ممکن ہے اَنْ يَقُونَ الحُكْمُ معلومًا کہ حکم معلوم ہو قَبْلَ الْإخْبَارِ خبر دینے سے پہلے ہی کمافی قولینا جیسے ہمارے اس قول کے اندر لیمان حفیظت تورا تھا اس شخص جس نے تورا تھا حفظ کیا تھا آپ نے کیا کہا اسے قَدْ حَفِظتَ تَوْرَات ایک شخص نے مثلا تورا تھا حفظ کی آپ اسی کو کہہ رہے ہیں قَدْ حَفِظتَ تَوْرَات تو انہیں کیا کہ تورا تھا تو کیا یہ اس کو فائدہ دلخبر ہو رہا ہے یہ تو اس کو پہلے سے معلوم ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے تورا تھا ہاں لازم ہے فائدہ دلخبر اس کو حاصل ہوا اس کو یہ پتا چل گیا کہ اس کے حفظ تورات کا پتا متقلم کو بھی ہے وَتَصْمِيَةُ مِثْلِ هَادَ الْحُکْمِ فَائِدَةَ الْخَبَرِ بِنَا أَنْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَانِهِ اَنْ يُخْصَدَ بِالْخَبَرِ وَيُسْتَفَادَ مِنْهُ یہ ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں مولانا اشکال یہ ہوتا ہے بھئی میں نے آپ سے کیا کہا قَدْ حَفِظْتَ قُرْآن آپ نے قرآن کو کیا کر لیا یاد کر لیا تو کیا یہاں آپ کو فائدہ تورخبر حاصل ہوا لہذا اب اس کو فائدہ تورخبر تو نہیں کہنا چاہیے اس کو فائدہ تورخبر بھئی فائدہ تورخبر وہ ہے جو خبر سے جس کا فائدہ ہو اور یہاں سے حفظ قرآن کی خبر کا آپ کو فائدہ ہوا وہ تو آپ کو پہلے سے ہی تو کم ات کم وہ جگہ جہاں پر وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا وہاں تو اس کو فائدہ تورخبر کہتے ہیں نہیں بھئی فائدہ تورخبر بالفعل ہونا ضروری نہیں کہ جہاں فائدہ ہو تو اس کو فائدہ تورخبر کہیں گے جہاں فائدہ نہ ہو تو اس کو فائدہ تورخبر بلکہ اس میں صلاحیت ہونی چاہیے کہ اس کے ذریعے خبر دی جا سکے وہ اس قابل ہو وہ بات کے دوسرے کو بتلائی جا سکے بس اس میں صلاحیت ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے فائدہ الخبر یعنی بالقوہ وہ فائدہ الخبر ہو بالفعل فائدہ الخبر ہونا ضروری نہیں وَتَصْمِيَةُ مِسْلِحَادَ الْحُكْمِ فائدہ الخبر اور نام رکھنا اس قسم کے حکم کا فائدہ الخبر بناہن یہ بنابر اس کے کہہ ہے کہ علَا أَنَّهُ مِنْ شَانِهِ اَنْ يُقْصَدَ بِالْخَبَرِ کہ اس کی شان یہ ہونی چاہیے اس کا حال یہ ہونا چاہیے مولانا کہ ارادہ کیا جائے اس کا کس کے ساتھ خبر کے ساتھ اس کا ارادہ کیا جا سکے اس کے ذریعے خبر دی جا سکے مولانا وَيُسْتَفَادَ مِنْهُ اور اس سے حاصل ہو سکے وَالْمُرَادُ بِكَوْنِهِ عَالِمًا بِالْحُكْمِ اچھا یہ قور اشکال کا جواب اشکال یہ ہوتا ہے آپ نے کیا کہا جب بھی فائدہ الخبر آئے گا اس کے ساتھ کیا لازم ہے لازم ہے فائدہ طلب جب بھی آپ کو خبر کا فائدہ ملے گا ساتھ ہی متقلم کے عالم ہونے کا فائدہ بھی کہتے ہیں ہم تسلیم نہیں کر رہے ہیں بھئی ایک شخص کو شک ہے مجھے شک ہے پتہ نہیں چار ہفتے کی چھوٹیاں ہو رہی ہیں یا نہیں بھئی مجھے شک ہے لیکن میں نے آپ کے سامنے کیا کہہ دیا مثلا چار ہفتے کی چھوٹیاں ہو رہی ہیں اب مجھے شک ہے میں متردد ہوں کیا ہوں متردد ہوں تو لازم ہے فائدہ طلب خبر بھی حاصل فائدہ طلب خبر بھی فائدہ طلب اچھا چلو فائدہ طلب خبر کی بات لازم ہے فائدہ طلب خبر حاصل نہیں ہو رہا کیونکہ اس کو متقلم کو خود شک ہے جب شک ہے تو اس کے عالم ہونا بھی نہیں پایا گیا کہتے ہیں جتنی کئی صورتیں اس کی بن جاتی ہیں کہتے ہیں حکم کا اصل میں ہم نے معنی یقین کی نہیں کیے بلکہ حکم کا معنی ہے کسی چیز کا صورت کا ذہن میں آنا کسی چیز کی اور متقلم جب بھی کوئی کلام کرتا ہے اس کی ایک صورت تصور وہ کر لیتا ہے ذہن میں اس کی صورت حاصل ہو جاتی ہے حاصل ہو جاتی ہے یہ ضروری نہیں کہ واقعے میں بھی ایسا ہو واقعے میں بھی یقین ہو مثلا واقعے میں ہو سکتا ہے تین دن کی چھٹی ہو رہی ہے سمجھ میں آیا ہے واقعے میں کتنی ہو رہی ہے مثلا تین دن کی چھٹی تو سمجھ نہیں آیا لیکن جب میں کہہ رہا ہوں کہ چار ہفتے کی چھٹی ہو رہی ہے تو میں نے چار ہفتے کی چھٹی کا تصور پہلے ذہن میں کیا پھر اس پر کیا کیا آپ کے سامنے جملہ جملہ ذکر کیا تو ہر ایک جو بھی کلام کرتا ہے چاہے وہ اس پر عالم ہو یا عالم نہ ہو چاہے وہ کیا کر رہا ہو چاہے اس کو وہم ہو چاہے اس کو شک ہو کوئی بھی صورت آپ بنا لیں یعنی یقین نہ ہو لیکن وہ کیا کرے گا وہ اس کلام کا پہلے ذہن میں تصور کرے گا اس کی صورت لائے گا لہٰذا اس کا یقین ہی اس کو یقین ہونا ضروری نہیں اس چیز کا یقین ہونا والمراد بکون ہی عالم والمراد اس کے مخبر کے عالم ہونے سے عالم بالحکم ہونے سے کیا مراد ہے کہتے ہیں حصول صورت مفی ذہنی حکم کی صورت کا ذہن میں حاصل ہونا ہے وَهَا هُنَا أَبْحَاسُنْ هَا شَرِیفَةٌ سَمَحْنَا بِحَا فِي الشَّرْحِي علامت افتادانی کہتے ہیں بھئی آپ تحقیق کے متوالے ہیں اور بھئی تحقیقات آپ کو بڑی پسند آتی ہیں تو اگر مزید شوق ہے آپ کو تو کہتے ہیں بڑی اچھی اچھی بحثیں ہیں سَمَحْنَا بِحَا فِي الشَّرْحِي سخاوت کی ہے ان کی ہم نے اپنی شرعہ میں یعنی خوب سخاوت کے ساتھ ان کو ذکر کیا ہے بات سمجھ میں آئی بھئی تو کہتے ہیں متوال کی طرح فروجوڑ کریں بھئی وَقَدْ يُنَزَّلُ الْمُخَاتَبُ اور کبھی کے بعد اتارا جاتا ہے اس مخاتب کو الْعَالِمُ بِهِمَا جو عالم ہوتا ہے دونوں سے کس چیز سے عالم ہوتا ہے بھئی فائدت الخبر بھی اس کو حاصل ہوتا ہے لازم ہے فائدت الخبر بھی ہوتا ہے اس کو اتارا جاتا ہے منزلت الجاہلی جاہل کے درجے میں فَيُلْقَا إِلَيْهِ الْخَبَرُ پیش کی جاتی ہے اس کے سامنے خبر اگرچہ اس کو دونوں فائدہ حاصل ہیں پھر بھی خبر اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے وَإِنْقَانَ عَالِمًا بِالْفَائِدَةِن اگرچہ وہ عالم ہوتا ہے دونوں فائدوں سے کیوں لِعَادَمِ جَرْيِهِ عَلَى مُجَبِ الْعِلْمِ بوجہ نہ چلنے کے علم کے مقتضا پر موجب کا کیا مانا مقتضا جری چلنا بوجہ نہ چلنے کے اس کے علم کے مقتضا پر فَإِنَّمَنْ لَا يَجْرِ عَلَى مُقتَضَى عِلْمِ اس لیے کہ وہ شخص جو نہیں چلتا علم کے مقتضا پر ہوا وَالْجَاهِلُ سَوَعُن وہ اور جاہل کیا ہیں برابر ہیں سمجھ میں آیا بھائی؟ اللہ ہمیں اپنے علم کے مقتضا پر عمل کرنے کی توفیق دے گئی کما تقول للعالمی جیسے کہ آپ العالمی عالمی تارکی لصلاةی جب سے کہ آپ کہیں ایسے عالم کو جو نماز کو چھوڑنے والا ہے عالم سے عالم استلاحی نہیں مراد مولانا عالم سے مراد ہے جاننے والا کیا مراد ہے؟ کوئی بھی شخص مسلمان جو جاننے والا ہے کہ نماز جاننے والا ہے نماز کو چھوڑنے والا اس سے آپ کہتے ہیں افصولات واجبت النماز واجب ہے وَتَنزِلُ الْعَالِمِ بِشَّئِ مَنْزِلَةَ الْجَاهِلِ اور اتارنا عالم بِشَّئِ کو ایک چیز کو جاننے والے کو اتارنا کس کے درجے میں اتارنا؟ منزلت اللہ جاہل کے درجے میں اتارنا لِعْتِبَارَاتٍ خَطَابِيَّةٍ قَثِيرٌ اعتباراتِ خَطَابِيَّةٍ کی وجہ سے مولانا قثیر ہے فِي الْقَلَامِي کس کے اندرہ؟ کلام بھئی کلامِ خطابی کلامِ خطابی وہ کلام کہلاتا ہے جو مذنون اور مذنون ضعا کے ساتھ مولانا جو مذنون و مقبول باتوں پر مشتمل ہو کلامِ خطابی کس کو کہتے ہیں مولانا جو مذنون اور مقبول باتوں پر مشتمل ہو مولانا یعنی جو ذن کا فائدہ دے کس چیز کا فائدہ دے؟ ذن کا فائدہ دے بھئی ذن کا فائدہ دے سمجھ میں آیا بھئی؟ یقین کا فائدہ نہیں بھئی کس چیز کا فائدہ دے؟ ذن کا فائدہ دے مقبول بھئی بات یعنی جس کو عوام قبول کر لیتے ہیں بھئی مسلم ہو یا مسلم نہ ہو سمجھ میں آیا جس کو عوام قبول کر لیں جیسے والا نام مشرف کہتا ہے کہ میں اللہ کا مقبول بندہ ہوں کیونکہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہو چکا ہوں میں کیا ہوں بیت اللہ میں داخل ہوا ہوں اس لئے میں اللہ کا مقبول بندہ ہوں عوام اس بات کو قبول کر لیں گے تو یہ مقبول کلام ہوا لیکن کیا بیت اللہ میں داخل ہونے سے اس کا عند اللہ مقبول ہونا لازم آتا ہے نہیں بھئی ابو جہل بھی کئی مرتبہ گھسا ہوگا وہ بدبخت بھی اس نے بلکہ ساری عمر وہاں گزاری بیت اللہ میں داخل ہونا یا وہاں رہنا کوئی عند اللہ مقبول ہونے کے علامت نہیں ہے بھئی تو بہت سے اعتبارات خطابیہ کی وجہ سے کیا کر لیا جاتا ہے مولانا عالم بی شیع کو کس کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے جاہل کے درجے میں منہ قولہ تعالیٰ اسی سے اللہ کا یہ قول ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا اور تحقیق جانتے ہیں علموں میں وَوْزَمِير جَمْع کی یہ راجہ ہے یہود کو مولانا جانتے ہیں یہود لَمَنِشْتَرَاهُ کہ البتہ جس نے خریدا ہاں زمیر راجہ ہے مولانا کتابِ سحر کو جادو کی کتاب کس کے بدلے میں خریدا دینی کتاب کے بدلے میں یعنی تورات کے بدلے میں کس کے بدلے میں تحقیق جانتے ہیں یہود کہ البتہ جس نے جادو کی کتاب کو خریدا تورات کے بدلے میں یہ تو لفظی ترجمہ ہوا مراد ہے اختیار کیا 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 دین کے بدلے میں کس کو اختیار کر لیا جادو کو مولانا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ یہ مَا نافیہ ہے نہیں ہے اس کے لئے آخرت میں من خلاق کوئی حصہ بھئی آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں وَلَبِئِ وَلَبِئِ سَمَا شَرَوْ بِهِ أَنْفُسَهُمْ اور بڑی ہی بری ہے وہ چیز شَرَوْ بِهِ کہ بیچا اس کے بدلے میں با کس پر داخل ہوتی ہے مولانا سامن جس کے بدلے میں بیچ دیا انہوں نے أَنْفُسَهُمْ کس کو اپنے نفسوں کو نفسوں کو بیچ دیا یعنی اپنے نفسوں کے حصوں کو بیچ دیا آخرت میں کیا تھا ان کا بڑا حصہ تھا وہ پیغمبر ایک پیغمبر پر ایمان لانے والے اور اللہ کو ماننے والے اور اس کے احکام پر چلنے والے لیکن انہوں جب یہ کام انہوں نے کیا تو آخرت میں جو حصہ تھا اس کو انہوں نے اس کے بدلے میں بیچ دیا لَوْ قَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ جانتے کاش کہ وہ جانتے تو دیکھو پہلے آیت کے شروع میں آیا وَلَقَدْ عَلِمُوا تَحْقِقُ وہ جانتے ہیں اور آخر میں آیا کاش کہ وہ جانتے شروع میں بتلا دیا وہ جاننے والے ہیں لیکن آخر میں ان کو کس کی درتمبے میں اتار دیا جاہل کے مرتبے میں اتار دیا پہلے کہا وہ عالم ہیں پھر کیا کہا کہ وہ کیا ہیں جاہل ہیں کاش وہ جانتے امعلوم ہوا ان کو علمہ کیوں ان کو جاہل کے مرتبے میں کیوں اتارا اس لئے کہ وہ اپنے علم کے مقتضا پر عمل نہیں کیا انہوں نے تو ان کو کس کے درجے میں اتار لیا جاہل جب ان کو پتا ہے کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جو ایسا کرے گا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ دین کو اختیار کرتے جادو وغیرہ سے دور رہتے لیکن انہوں نے دین کے بجائے کس کو اختیار کیا جادو کو اختیار کیا تو لہٰذا ان کو کس کے درجے میں اتار لیا انہوں نے اپنے علم کے مقتضا پر عمل نہیں کیا بلکہ کہتے ہیں اس سے بھی جارہا اعتبارات یہاں تو صرف کیا ہوا عالم کو عالم بیشیہ کو کس کے درجے میں اتار لیا جاہل کے درجے میں کہتے ہیں بلکہ بسا اوقات ایک موجود چیز کو آدمی چیز کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے موجود کو مادوم کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے مولانا سمجھ میں ہے دیکھئے بھئی بل تنزیل وجود شیئی منزلتا عدمی ہی کثیرن بلکہ وجود شیئی کو اتارنا عدم کے درجے میں یہ بھی بہت زیادہ ہے منہ قولہ تعالی اسی سے اللہ کا یہ قول ہے وما رمائت از رمائت اور آپ نے نہیں پھینکا اے پیغمبر از رمائت جب آپ نے پھینکا جب آپ نے پھینکا غزوہ بدر میں مولانا حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک مٹھی ریت وکی اٹھائی اور کفار کی طرف یہ پڑتے ہو یہ کہتے ہو پھینک دی شاہت الوجوہ چہرے بگڑ جائیں وہ ایک مٹھی ریت پورے کفار کے لشکر کے ہر ہر کافر کی آنکھوں میں پہنچ گئی بھئی یہ حضور صلی اللہ علیہ کا معجزہ تھا تو حضور نے مٹھی پھینکی یا نہیں پھینکی مولانا ریت پھینکی لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ ما رمیتہ آپ نے نہیں پھینکی تو وجود شاہ کو کس کے درجے میں اتار لیا آدم شاہ کے درجے میں اتار لیا کیوں اتارا وجود شاہ کو آدم شاہ کے درجے میں اس لیے کہ اس ریت کے پھینکنے پر جو نتیجہ مرتب ہوا مولانا وہ بڑا عظیم و شان تھا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ ایک مٹھی ریت کی ایسی پہنچے معلوم ہوا یہ انسان کے بس سے باہر ہے یہ کام کس کا ہے صرف اللہ کا ہے تو یہ آپ نے نہیں پھینکا گویا کس نے پھینکا ہے اللہ تعالی وما رمیتہ اذ رمیتہ اور نہیں پھینکا آپ نے جب آپ نے پھینکا ہے پیغمبر فیم بغی پس مناسب ہے ایدہ کانا قصد المخبری بخبری افادت المخاطبی یعنی جب مخبر کا ارادہ ہو اپنی خبر کے ساتھ کس چیز کا ارادہ ہو مخاطب کو فائدہ دینے کا فیم بغی پس مناسب یہ ہے این یقتصر من الترکیب کہ وہ اکتفا کرے ترکیب میں سے علا قدر الحاجت قدر و قدر حاجت پر حضرن عن اللغوی کس سے بچتے ہوئے لغو سے بچتے ہوئے اضائد کرے گا تو وہ لغو کلام ہوگا تو اس سے بچتے ہوئے اکتفا کرے بقدر ضرورت فا انکانا المخاطب خالیت ذہنی اگر مخاطب کیا تھا خالیت مخاطب خالیت ذہن تھا من الحکم والتردد فیہ حکم سے بھی خالیت ذہن تھا اور تردد سے بھی تردد فی الحکم تردد فی الحکم سے بھی خالیت لَا يَكُونُ عَالِمًا بِي وَقُوعِ النِّسْبَتِ اَوْ لَا وَقُوعِهَا یعنی اس کو وہ عالم بھی نہیں تھا وقوعِ نِّسْبَت کا اور لَا وَقُوع کا بھئی بتلا رہے ہیں آگے اشکال بھی خود کریں گے اب اسے سمجھ لو بات آسان ہے بعضوں نے اشکال کیا تھا کہ کیا اشکال کیا کہ جب مخاطب خالیت ذہن ہوا کس چیزے خالیت ذہن ہوا حکم سے کیا ہوا جب حکم اس کے ذہن میں نہیں ہے تو پھر یہ آگے تردد کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ تردد آپ نے کیا کہا مصنف نے حکم سے بھی خالی ہو ذہن اور تردد فی الحکم سے بھی جب حکم ہی نہیں ہے تو تردد فی الحکم وہاں سے آگیا لہذا اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں یہ زائد ہے علامت افتادانی بطلار مولانا کہ نہیں یہ ضروری نہیں حکم معنی ہم کرتے ہیں یا یقین کے کس چیز کے یقین یقین کے معنی میں یعنی تصدیق کے معنی میں تو جب ایک چیز کا یقین ہو تو معلوم ہو تردد نہیں معلوم ہو تردد اور جب تردد ہے تو یقین تو دونوں آپس میں زدین ہیں کیا ہیں یقین ہوگا تو تردد نہیں اور تردد ہوگا یقین نہیں بیٹھ جب آپ نے کہا کہ مخاطب کا ذہن خالی ہو کس چیز سے اور حکم سے کیا مراد دیا یقین تو مخاطب کے ذہن میں کیا نہیں ہے آپ نے کہا مخاطب کے ذہن میں یقین نہیں تو کیا تردد کی بھی نفی ہوگئی تردد کی نفی لہذا اس سے اس کو لہذا دوسری کر کیا اے لَا يَكُونُ عَالِمًا بِي وَقُوعِ نِسْبَتِ اَوْ لَا وَقُوعِهَا یعنی وَعَالِمْ نَهُو کس چیز کا وَقُوعِ نِسْبَتْ کا یا لَا وَقُوعِ نِسْبَتْ کا یا حکم کی تفسید خالی ہو یعنی حکم سے وَلَا مُتَرَدِّدًا اور نَاہِ وَمُتَرَدِّدْ هُو اَنَّ النِسْبَتَ حَلْ هِيَ وَاقِعَتٌ عَمْلًا کہ یہ نسبت واقع بھی ہے یا واقع قیام زیاد کیلئے ثابت ہے یا ثابت نہیں تردد وَبِحَاذَا اور ہماری اس تقریر سے تبیّن ظاہر ہو گیا فساد ما اس چیز کا قیلہ جو کہا گیا ہے کہ اَنَّ الْخُلُوعِ وَعَنِ الْحُکْمِ کہ حکم سے خالی ہونا يَسْتَرْضِمُ الْخُلُوعِ وَعَنِ الْتَرَدُّدِ فِيهِ وَالْعُسْ کے ساتھ لازم ہے کیا چیز لازم ہے تردد فی الحکم سے خالی ہونا بھی لازم ہے فَلَا حَاجَتَ اِلَا ذِكْرِهِ لہٰذا اس تردد کے ذکر کی کوئی حاجت نہیں تھی بلکہ بلکہ تحقیق اللہ میں تختزانی کہہ رہے ہیں بلکہ تحقیق یہ ہے اَنَّ الْحُكْمَ وَالْتَرَدُّدَ فِيهِ مُتَنَافِي آنِ کہ حکم اور تردد فی الحکم آپس میں کیا ہے مُتَنَافِي ہے جمعینیوتِ چلی مرانا حالا والمرام اللہ علم بحقیقتِ الْقَلَام